ہلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو میل چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آبات رکھے اور اللہ پاک سب کی جائے سا عشاءت کو پورا کرے آمین سم آمین اور یہ آج سسٹر کی طرف گئے تھے تو اس کو جو برڈے پر گفت ملے تھے تو وہ دکھا رہی تھی کہ میں نے کہا تم موبائل دکھاؤ تو اس کو موبائل گفت ملا تھا یہ موبائل اس کو اس کے عزمر نے دیا تھا اور ساتھ میں یہ پرفیوں اس کو سسٹر نے دی تھی اور یہ بیک پہلے بھی اپنے ویڈیو میں دیکھا تھا تو یہ بیک جو یہ میں نے اسے گفت کیا تھا یہ بیک میں نے ادھر سے لائے تھا جنت سے تو جو وہاں پہ یہ پسند آیا تھا تو میں نے یہ لے لیا تھا اور یہ سوٹ جو تھا یہ اس کو سسٹر نے دیا تھا گری کلر کا اس کے اوپر سلور گلر کی تلنے والی کڑھائی ہوئی بھی ہے اور ساتھ میں یہ اس کا توپٹا ہے اور ایک یہ سوٹ تھا یہ لی لین میں تھا یہ اس کو بھائی نے گفت کیا تھا یہ بھی بہت مزے کا تھا تو یہ اپنے گفت دیکھار تھی تو میں نے ویڈیو بھی نہ لی تھی میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ آف آئٹ کلر کا تھا اور اس کے اوپر یہ گلے پہ اس کی کڑھائی بھی تھی اور یہ پرینٹ تھا نیچے پورڈر پہ اور یہ اس کا توپٹا ہے یہ آگے مسلم میں اس کا چلے گا اور اس کا کلر کنٹرات بہت مزے کا تھا اپرینٹ بھی بہت مزے کا تھا بہت مزے کے سوٹ تھے یہ اور ایک یہ ایلون کا سوٹ تھا یہ اس نے سوٹ کروایا تھا سیمپل سے ایلون کا سوٹ تھا یہ اور سلوائیہ بھی سیمپل سے تھا اور اس کی کیپری کا دیزائن جو تھا وہ مزے کا تھا یہ اس طرح تو یہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ اس طرح دیزائن اس کا بہت مزے کا تھا اور پھر یہ گھر واپس آگے تھے اور نیکس ڈے جو ہے وہ ہم لوگوں نے گھر میں تھوڑا سا ختم مغیرہ کروایا تھا صورت یاسین کہا اور صورت فتح کا تو بس اس کے لئے وہ میٹھا بنا رہی تھی تو یہ میں نے سمیہ بنانے کے لئے رکھی ہوئی ہے یہ میں نے بنا لی تھی بس بلکل ہلکی آنچ کر کے تو میں نے ان کو پکنے کے لئے رکھی بھی تھی تاکہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے اور تھوڑی سی پاک جائے اور ہلکی آنچ پر پکتی رہنے کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہو جاتا ہے مزے کی بنیوی تھی بہت اور یہ میں نے آکے پھر میں نے اندر جا کے پھر میں نے خطہ مہرہ ساتھ پڑھا تھا اور پھر تھوڑا سر آ گیا تھا تو خود ہم لوگوں نے گھر میں ہی پڑھا تھا تو پھر میں نے چائے کے ساتھ باقی چیزیں بنا لی تھی سبوں سے بہرہ مانگوالی تھے باہر سے اور پکوڑے بنا لی تھی گھر میں نے یہ میں ساتھ پکوڑے بنا لی تھی ساتھ میں نے رکھی بھی تھی چائے کہ نند بھی آئی ہی تھی گھر میں تو پھر ہم نے کہا کہ پڑھ لیتے ہیں اور جو سسٹر ایر میریٹ تو وہ بھی آئی بھی تھی تو پھر ہم لوگ ہر وے لیتے تو پھر ہم نے کہا کہ چلو مل کے پڑھ لیتے ہیں تو بس ٹھوڑا سر رہ گیا تھا تو پھر میں نے کہا میں یہ چیزیں بنا لوں تو یہ میں نے مسائلہ سیمپلس اپنایا ہوئے آلو بیازہ رکاٹ کے بچ میں بیسن دھڑا مرچ تھوڑا سا سوڈا نمک اور تھوڑی سی اچوائن یہ ڈالی ہوئی ہے اور یہ ساتھ میں نے دوسرے آلو والے پکوڑے بھی بنایتے تو یہ میں نے آلو کو اس طرح گل گل کاٹ لی ہے اور اس کا میں نے بیسن الگ سے تیار کر لیا تھا بیسن بیچ میں لال مرچ اور نمک وغیرہ ڈال کے اور وہ غلط میں نے بیسن نہ کی یہ میں پکوڑے بنا رہی ہوں اب آلو والے اور یہ میں نے پکوڑے ساتھ میں بنا کے تور لیے تھے آلو والے بھی پکوڑے اور اس ساتھ میں دوسرے والے پکوڑے مسالے والے پکوڑے تھے اور اس ساتھ میں سموں سے منگوا لیے تھے اور سمیںیاں بنائی نہیں تھی اور یہ ساتھ میں بچوں کے لیے بچے ان کے نان کے جو تھے وہ بچے آئے بھی تھے پھر میں نے کہا ساتھ میں تھوڑا سے پاپڑ ہوگا رہا ہے ان کے لیے تعلو تو یہ ہم کو بتایا کہ بچے جو ہیں وہ بہت شوک سے کھاتے ہیں تو اس لئے پھر میں نے ان لوگ ان کے لیے یہ فرائے گار لیے تھے چلیں پھر اس کے ساتھ ہی میں اپنے ولوگ اینڈ کرتی ہوں اور اگر میرا یہ ولوگ آپ لوگوں کو پسند آیا تو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ